بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی دیو میں ہم بات کریں گے اوریا مقبول جان صاحب کی اوریا مقبول جان صاحب ٹرانس جینڈر بل کے خلاف جو اس وقت شرعی عدالت میں اس کو چیلنج کیا گیا ہے یعنی چیلنج کرنے والی ٹیم کا اہم ترین حصہ رکن ہے اوریا مقبول جان ناظرین اس وقت تحریک انصاف کا بھی بیانیاں بیان کر رہے ہیں عمران خان نے جو بیانیاں اپنا بنایا ہوا ہے دوسرا ناظرین انہوں نے کل اپنا ایک پروگرام کیا حرف رات یوٹیوب چینل کے پر اور وہاں پر انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ یہ تحریک انصاف کا بنایا ہوا بل ہے اور ان لوگوں نے یعنی آج سے انہیں چار سال پہلے یہ چیز تشکیل دی کون کر رہے ہیں یہ اوریا مقبول جان صاحب کر رہے ہیں اور کس کا بیانیاں پیش کر رہے ہیں عمران خان کا اور پوری پاکستانی کون کو یہ چیز بتا رہے ہیں کہ عمران خان اور تحریک انصاف اس بل کے پیچھے تھی اور انہوں نے اس پر کام کیا یہ کون کہ رہے ہیں یہ وہی اوریا مقبول جان کہ رہے ہیں دوسرا ناظرین اوریا مقبول جان کا شریک کوٹ میں اس ٹرانس جنڈر بل کے خلاف جو اپیل دیر کی گئے حصہ بننا یہ ایسا سمجھ لیں کہ یہ تحریک لبائق پاکستان کے نظریہ کا حصہ بننا یعنی ایک طرف سے یہ تحریک لبائق پاکستان کا جو نظریہ ہے اس کے ساتھ بھی کھڑے ہیں کیونکہ یہ شریع عدالت میں پہنچے ہیں اور اس قانونی جو ٹیم ہے اس وقت جو اس بل کو جس نے چیلنج کیا ہے یہ اس کا حصہ بیاں اور کوٹ میں بھی یہ پیش ہوئے ہیں یعنی عدالت میں بھی یہ پیش ہوئے ہیں یہ علامیہ کس کا ہے کہ اس کو منظور نہ کیا جائے بلکہ اس کو مسترد کیا جائے یہ بیانی ہے تحریک لبائق پاکستان کا دوسرا کس کا بیانی ہے عمران خان اور اس کے حامیوں کا کہ یہ اس بل کو پاس ہونا چاہیے یہ قانون بننا چاہیے یہ کون کہہ رہے ہیں یہ تحریک انصاف کے لوگ کر رہے ہیں اور اپنے پرگرام حرف راز میں عمران خان خود کہہ رہے ہیں کہ اس بل کے پیچھے پوری پیٹی آئی ہے یہ ایک علیہ مقبول جان صاحب کی سوچ کو آپ چیک کریں کہ وہ کہتا ہے کہ میں جو سیکولر طبقہ ہے سیکولر یعنی جو مذہبی طبقہ ہے جو مذہبی نظریات ہیں پاکستان کے اندر جو مذہبی نظریات رکھنے والے لوگ ہیں میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں میں لبرل حضرات کے ساتھ نہیں کھڑا اور عمران خان اور پوری تحریک انصاف یہ ایک بہت بڑی لبرل جماعت ہے ایک ایسا سمجھ لے ایک بہت بڑی یعنی ان کے اندر جو لوگ پہ جاتے ہیں وہ سب لبرل ہیں اور ایک فتن ہے تو ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ میں سیکولر ہوں یعنی لبرل نہیں ہوں دوسرا یہ ان کی اس چیز کی نفی بھی کر رہے ہیں شریع کوٹ میں جا کر ان کے بنے ہوئے بل کو جا کر چیلنج بھی کر رہے ہیں اور پوری قوم کو بتا بھی رہے کہ میں اس چیز کے خلاف ہوں دوسرا ناظرین یہ عمران خان کے علامی کے ساتھ بھی کھڑا ہے یعنی ایک طرف سے اور مقبول جنسہ مذہبی بھی بن جاتے ہیں اور جب عمران خان کی بات آتی ہے تو اس وقت لبرل بھی بن جاتے ہیں اور اس کے ساتھ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں یعنی ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے جہاں دیکھتے ہیں کہ جو کشتی زیادہ تیز چل رہی ہے اور وہ سمندر سے نکل کر کنارے کے اوپر لگنے والی ہے تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ چھلانگ لگا کر اس پر بیٹھ جاؤں یعنی یہ سٹینڈ نہیں رہے لے رہے کہ جو حق پر ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں یعنی یہ خود بھی سوچ بیچار کا شکار ہے کہ میرے ساتھ ہو کیا رہے اور اس چیز کا انہوں نے یہ اطراف بھی کیا ہے اپنے گزشتہ رات کے حرف راز پر گرام میں یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی گئے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس اوڈے میں اللہ حافظ